دوزار اٹھارہ میں دوزار انیس کے لیے ڈیکلیئر کیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں حکومتی سطح پر دوزار انیس کو سہتی سال کے طور پر منایا جائے گا اس میں جگہ جگہ ایونٹس ہوں گئے ہر شہر اور ہر زلہ میں اس کا ایونٹس کا انقاد ہونا تھا جب ہماری پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ ساری چیزیں ڈیکلیئر ہو گئی تھی لیکن دوزار انیس ابھی ختم ہونے میں ہے لیکن اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایونٹس منقدنی کیا گیا چھوٹے سطح پہ کیا گیا حالی میں ایک نیشنل لیول کا ایونٹس جو پیرا گلائڈنگ اور پورے انٹرنیشنل لیول کے لوگ جس میں پچپن چھپن ممالک کے لوگوں نے آنا تھا اور اس میں ہمارے مظفر آباد میں کافی ٹورزم کے لحاظ سے کافی ایمپرومنٹ ہونی تھی لیکن وہ چند ناگزیر وجوہت کی وجہ سے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا گورنمنٹ پریکٹیکلی طور پہ گورنمنٹ نے ٹورزم پہ کوئی اتنا ورک نہیں کیا جتنے ان کے دعوے تھے اس وقت نیلن ویلی میں جو فائرنگ کی وجہ سے ٹورزم کو جو نقصان ہوا ہے وہ اوارال مظفر آباد میں بھی اور اوارال پورے ازاد کشمیر میں بھی اس کا نقصان ہوا ہے اور ٹورزم انڈرسٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے نیلن ویلی کے تمام ہوتل اور گیسٹ ہاؤززز مکمل طور پر باند ہو چکے ہیں اور بے روزگار ہو چکے ہیں اسی طرح نیلن ویلی سے ریلیٹڈ جو ہے مظفر آباد سے ریلیٹڈ نیلن ویلی تھا جب نیلن ویلی باند ہو چکا تو مظفر آباد کا کاروباری مکمل طور پر ٹھاپ ہو چکا ہے میری حکومت وقت سے یہ ایک زارش ہے کہ جو اس وقت اگر وہ ایریا فائرنگ رینج میں ہے اس وقت ہمارا پیر چناسی کا ٹوریسٹ پانٹ ہے سودن گلی ہے چکار ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹورزم کو ایکسپلور کیا جاتا ہے اور یہ سردیوں کے لحاظ سے مظفر آباد اور آزاد کشمیر ایک ایسا پانٹ ہے جس میں برباری کو بھی انجوائی کیا جاتا ہے کوئی کہیں روڈ سلائڈنگ نہیں ہے کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ٹوریسٹ کو ایزی لی مظفر آباد اور اس کے گرد و نوہ میں لائے جا سکتا ہے اس وقت یہ سٹویشن ہے مظفر آباد سے ہٹ کے نیلم ویلی آپ دیکھ لیں تو راولہ کورٹ دیکھ لیں باقی سیکٹر میں تو تقریباً اٹھانہ سے انیس سو لوگوں کو مالکان نے جو ہوتل انڈیسٹری یا گیسٹ اوز سے یا ٹوریزم سے وابستہ تھے ان کو فارق کر دیا گیا ہے بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو مظفر آباد میں خالی مظفر آباد کی سٹویشن یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں اس وقت گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے بڑی گہری طریقے سے اس پر بیٹھنا چاہیے سب کو مل بیٹھ کے ہمارے پاس ما شاءاللہ اس وقت مظفر آباد کو اب کرنے کے لیے پیر چناسی جیسی جگہ موجود ہے لیکن اس پر کام کوئی نہیں ہے مظفر آباد میں کوئی ایسا سپارٹ نہیں بنایا گیا جہاں پہ جس پہ آکے ٹوریزم آکے جس کو انجائے کریں عام جو ٹوریزم جو ڈپارٹمنٹ میں جو چپراسی سے لے کے ڈی جی تک لوگ ہیں وہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کر رہے یہ ایک بھوج ہے کہ یہ سیاد کو ختم کرنے کا سال بنایا جا سکتا ہے جو پی ایم صاحب نے دوزار انیس سیاد کو کہا تھا یہ ٹوریزم کا سال ہے تو انہوں کے پاس وہ جو پچھلے آٹھ دس سال سے جو پیسے جمع تھے جو ان کو مختلف مدز میں آئے تھے جو انہوں نے اپنے لیز پہ دیئے تھے گیس ٹوسیز وغیرہ وہ انہوں نے اس سال ختم کرنے تھے وہ پیسہ ان کے پاس انڈ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے جوانا ٹوریزم سال جو دوزار انیس تھا وہ ٹوریزم کو ختم کرنے کا سال مکمل ہو چکا ہے ابھی سیاد کا سال یہ شروع کر دیا ہے انہوں نے یہ اگر فائل پٹ اپ کریں اس کی اور اس کو توجہ دیں تو پھر یہ سیاد کا سال ہم آگے چل کر ایک دو تین چار ماہ بعد بات کر سکتے ہیں اور نوجوانان آپ کے سامنے ہیں ہوتلوں کی سچویشن آپ کے سامنے ہیں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ان کو اس کا کوئی خاترخواہ ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے آپ سے بھی میں نے سنا اور مجھے بھی علم ہے کہ لوگوں نے جو ہوتلز بنائے گیسٹ ہاؤز بنائے ان کو وہ مکمل طور پر اب اس کے جو ایکسپینچورز وہ بھی پوری نے کر پا رہے ہیں انویسٹمنٹ کی ہے وہ دائیں بائیں سے لیے اس میں بھی ان کی پریشانی جو ہے نہ لاحق ہو چکی ہے تو آزد کشمیر کا یہ پورا علاقہ جہلیم اور نیلم یہ بہترین سہاؤں کے لیے میری گزارش ہوگی حکومت وقت سے کہ اس چیز کی طرف مکمل طور پر توجہ دی جائے پیشلی میں مزفرہ باد دیکھنے کے لیے آیا ہوں کشمیر کی جو بیوٹی ہے کشمیر جو اتنا خوبصورت ہے اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں تو میں مزفرہ باد میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ابھی میرا آگے جو ارادہ ہے میں نیلم جو ویلی ہے بہت خوبصورت ہے میرا ارادہ ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوں میرے ساتھ بچے ہیں اور میں نیلم ویلی بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں جب بھی میں کافی دفعہ آ چکا ہوں لیکن میں نے پوری طرح سے مزفرہ باد کو اور کشمیر کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو فردر ایکسپلور کروں اور مظافر آباد مجھے بہت اچھا لگیا ہے یہ بلکل ایسا ڈویلپ سٹی ہے میں زلزلے سے پہلے آیا تھا لیکن اب یہ بہت زیادہ ڈویلپ ہو گیا ہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکوالی لائکا اسلامباد یا لائکا اپٹر آباد سٹی یا کسی بھی شہر سے اس کا مقابلہ کریں تو بہت اچھا ہے دو دریا جو گزر رہے ہیں اگر ان پہ حکومت اپنے ایسے پیکنک سپارٹس بنائے اور جو ٹورسٹ آئیں ان کو باقیدہ ٹورسٹ گائیڈ کے طور پہ مختلف طرح کے نقشے مل جائیں ان کو ٹورسٹ گائیڈ مل جائیں ان کو روٹس پلان مل جائیں کہ آپ ایسے جا سکتے ہیں اور پلس فیملی کے ساتھ اگر کوئی آنا چاہ رہے تو ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے بھی وہ ہو تاکہ نہ صرف اس میں پاکستانی لوگ آ سکیں آزاد کشمیل سے لوگ آ سکیں بلکہ باقی دنیا سے بھی لوگ آئیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ فارنرز اگر ٹورسٹ کو پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں فارنرز بھی آئیں تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی ویزا پالیسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ایکسس لوگوں کو آسانی دیں ہوتلوں کو اور جو دوسرے جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان سب کو جو ہے وہ فیسیلٹیز پروائیڈ کریں یہاں پہ سردیوں میں یہی فیسیلٹیز ہوتی ہیں کہ جیسے ہیٹنگ کا اگر اچھا سسٹم ہو اور جو ہوتل جو ہے وہ اچھا انتظام کرسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر سڑکیں اچھی ہوں اور ٹرانسپورٹ کا اچھا انتظام ہو اور جو پراپر جو گائیڈنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ملے تو اچھا میرا خیال سے یہ ٹورسٹ جو ہے وہ کافی یہاں پہ زیادہ آئیں گے